بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے تو آئیے گا آج پھر میں آپ کے خدمت میں صفوف شاہی رکھنے کے لئے جا رہا ہوں اور یہ ان حضرات کے لئے ہیں چاہے وہ ان کی شادی ہوئی ہو یا نہیں ہوئی ہو جنہوں نے بچپن سے لے کر کے اپنی شادی ہونے تک بہت زیادہ ہست میتون کیا اتنا ہاتھ کا استعمال کیا ہاتھ کی رگڑ سے بستر کی رگڑ سے جن لوگوں نے منی کو خارج کیا اپنی زندگی کو برباد کیا تو یہ ایسے لوگوں کے لئے نسخہ میں رکھ رہا ہوں اگر کسی کو جریان کا مرض لگ چکا ہے تو اس سے انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائے گا نائٹ فیل کی بیماری ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا اور اگر منی پانی کی طرح پتلی ہو چکی ہے تو اس سے بہت زیادہ گاری ہو جائے گی یا آپ کی شادی ہو گئی ہے شادی ہونے کے بعد بچوں کی پروولم ہو رہی ہے اسپرم کاؤنٹ آپ کے نہیں ہے یعنی اسپرم کاؤنٹ آپ کے زیرو ہو گئے ہیں یوں سمجھئے گا کہ دس پانچ پرسنٹ ہے تو یہ آپ کے لئے بھی ہے اور اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے اور آپ کا ہمبستری کرنے کا من نہیں کرتا ہے ایک ہفتے میں ایک بار اگر ہمبستری کر لیے تو ایک ہفتے تک آپ کا بوڈی آپ کا جسم تیار نہیں ہو پاتا ہے تو آپ کے لئے یہ صفوف ہے اگر آپ کو قبض کی شکایت ہے یا مالی جی کہ آپ پیٹ کے روگی ہیں تو یہ اس میں بھی کام کرتا ہے تو آئیے گا بہت سارے لوگ نہ جانے کتنے لوگ وہ ہیں جو جگہ جگہ سے دوہ کھا کر کے پریشان ہو چکے ہیں لیکن ان کو اصل جو ان کا مقصد ہوتا ہے ویسی دبا ان کو نہیں ملی تو یہ صفوف آپ کے لئے ہیں ایک بار اپنی زندگی میں ضرور استعمال کریں اللہ کے کرم سے وہ طاقت وہ صحت اور وہ قوت آپ کو ملے گی کہ پھر آپ کو شرمندہ ہونا نہیں پڑے گا اب آئیے گا وہ نسخہ کیا ہے اور ہم نے کیسے اس کو تیار کیا ہے کون کون سی چیزیں اس کے اندر شامل کی ہیں تو دیکھیں گا سب سے پہلے آپ اس کے اندر لیں گے موسلی سفید سمجھے موسلی سفید یہ آپ لیں گے دس گرام اس کے بعد میں موسلی سیاہ یہ بھی آپ کو دس گرام ہی لے لینا ہے اور سالم مصری یہ بھی آپ دس گرام اس کے اندر شامل کر لیں اور اس کے بعد میں کشتہ صدف یہ آپ لے لیجیگا تین گرام سمجھے اور گون بابول یہ بھی آپ دس گرام لے لیں مغزے کونچ یہ آپ لے لیجیگا دس گرام اور بہمن سفید یہ بھی آپ اس میں دس گرام شامل کر لیں سالپ پنجہ یہ بھی آپ اس میں دس گرام شامل کر لیجیگا سمجھے اور بہمن سرخ بھی اس میں دس گرام شامل کر لیں گون کتیرہ لاجونتی یہ بھی آپ دس گرام لے لیجے گا کمر کس یہ آپ دس گرام لے لیں سنگاڑھا یہ بھی آپ دس گرام لے لیجے گا اور یہ سمندر سوک یہ آپ اس میں دس گرام شامل کر لیں اور یہ تودری سفید یہ بھی آپ دس گرام لے لیں اسگند ناغوری یہ بھی آپ اس میں دس گرام شامل کر لیں اور تودری سرخ یہ بھی دس گرام لے لیجئے گا اور دار چینی یہ آپ اس میں دس گرام شامل کر لیں اجوائن خورا سانی یہ بھی آپ دس گرام لے لیجئے گا اس کے بعد میں آپ کو لینا ہے اکر کرا ایرانی دس گرام اور جائفل یہ بھی آپ دس گرام لے لیجئے گا موچرس دس گرام شامل کر لیں مال کنگنی یہ بھی آپ دس گرام شامل کر لیجئے گا اور چھلکا اسب گول یہ آپ ڈیڑھ سو گرام اس میں شامل کر لیں اور لونگ یہ آپ دس گرام لے لیجئے گا کشتہ چاندی یہ آپ کو تین گرام اس میں شامل کرنا ہے اور زافران یہ آپ اس میں چھ گرام شامل کر لیجئے گا کشتہ بیزہ مرگ یہ اس میں آپ تین گرام شامل کر لیں اور کوزہ مصری دھائی سو گرام اس میں شامل کر لینا ہے تو یہ آپ کا مکمل نسخہ ہو گیا اب آئیے گا اس کی جو بنانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہے وہ آپ توجہ سے سن لیں تو دیکھی گا چھلکہ اس اب گول کو چھوڑ کر کشتہ جات کو چھوڑ کر تمام ادویہ کا اچھی طریقہ اسے کوٹ پیس کے باری صفو بنا لیں اور کشتہ جات کو اس میں شامل کر لیں سمجھے ان تمام چیزوں کو ایک جگہ شامل کرنے کے بعد یہ پوڈر آپ کا بن جائے گا مثل غبار اس کو آپ کو بنا لینا ہے اور بنانے کے بعد روزانہ صبح شام آدھا آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ میں استعمال کرنا ہے سمجھے اس صفوف شاہی کو آپ اپنی زندگے میں ایک بار ضرور استعمال کریں جو فائدے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے نا انشاءاللہ وہ سارے کے سارے آپ کو اس سے ملیں گے اور اگر آپ اس کو بنوانا چاہتے ہیں تو اپنے آس پاس میں دیکھ لیے گا کوئی ماہر قابل حکیم صاحب ہوں تو ان سے ہمارے اس نسخے کو آپ بنوائیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیے گا اور اپنی زندگی میں کامیاب بنیے گا اگر آپ کے آس پاس میں کوئی حکیم صاحب بنانے والے نہ ملیں تو پھر یہ نسخہ بنا بنایا آپ ہمارے پاس سے بھی منگوا سکتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفاہ کاملہ عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی